حضرت شبہ کا ازالہ ازالہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور یہ آج کل یہ پھیلی ری بھی ہے یہ بات کچھ ایسی کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ انسانیت ہر مذہب سے اوپر ہے یعنی ہیومینیٹی از اباب آل ریلیجنز لیکن مسلمان انسانیت کو چھوڑ کر ہر جگہ مذہب کو آگے لے آتے ہیں مثلا اگر ایک سڑک کی کنارے اگر کوئی شخص مر رہا ہے تو انسانی ہمدردی کے جذبے سے اس کی مدد کرنی چاہیے لیکن مسلمان ایسا نہیں کرتے اس میں بھی مذہب کو آگے لے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے واسطے ہم کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں ثواب کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں یہ نہیں کہتے کہ انسان ہے انسان مر رہے تو اس کو ہم بغیر کسی سلے کے بغیر کسی اللہ سے ثواب لیے بغیر اس کی مدد کر دیں تو یہ اپنی ذاتی ہمدردی دکھانے کے بجائے مذہب کے آر لے کے مدد کر دیتے ہیں کرتے ضرور ہیں لیکن کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہمیں مدد کرنی ہیں اللہ کو خوش کرنا ہے ہمیں تو یہ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور یہ انسان ہیں ہمیں مدد کرنی چاہیے یہ سوال پوچھا انہوں نے آپ سے اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ وہ پھر اس سے بھی اوپر ہیں تو سب سے پہلے تو آپ پھر وہاں سے سٹارٹ کریں نا آپ یہ کہیں کہ نون لیونگ تھی نون لیونگ تصور سب سے اوپر ہے یہ بولیں نا پھر کیونکہ دیکھیں جو بھی انسان بھی سب سے پہلے نون لیونگ تھا نا جب بنا ہے اس کے بعد لیونگ ہوا ہے تو اگر آپ نے یہ سٹیجز کا عساب لگانا ہے تو سب سے پہلے نون لیونگ پہ آئے نا تو آپ کہیں نون لیونگ جو ہے یعنی پتھر وغیرہ جو راکس وغیرہ وہ سب سے اوپر ہے مذہب سے بھی اوپر ہے آپ انسانیت پہ کیوں آئے ہیں بیچ کے سارے مرائل کیوں چھوڑ دیئے پھر اہوانیت کو انسانیت سے اوپر کریں کیونکہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں نا کہ یہ پہلے انسان بنتا ہے پھر اس کے بعد اسلام آتا ہے مذہب آتا ہے تو اگر یہ بات ہے تو پھر آپ پہلے سٹیپ سے شروع کریں تو پھر تو آپ پی ایچ ایڈی جو ڈاکٹر ہو پی ایچ ایڈی ڈاکٹر کو پوچھا جائے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے تو وہ کہا کہ میں نے کنڈرگارٹن کی ڈگری لیوی ہے یہ کہے گا میں جو فرس کراس میں پاس ہوا وہاں بھئی آپ جو سب سے اوپر ہیں اوپر کے ڈگری جب کہہ دی نیچے سب آ گیا اب اگر ایک ڈاکٹر پی ایچ ایڈی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے میٹرگ بھی پاس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے نا میں نے میٹرگ بھی پاس کیا ہوا ہے اور اسی طرح کہ وہ کہا کہ میں نے میڈل سکول بھی کر لیا ہے اور وہ یہ کہہ گا میں پی ایچ ایڈی ڈاکٹر ہوں تو آپ بالکل سمجھ جائیں گے کہ اوہ اچھا اس کا مطلب یہ کینے گارڈن میں بھی کیا ہے یہ پری کے بھی کیا ہے اس نے اور ون ٹو تری سارے گریڈ کیا یہ ہے نا یہی اسلام کا مطلب ہے جب کہہ دے اسلام بس سب سے اوپر کا جو پی ایچ ڈی جو ڈگری وہ آپ نے کہہ دی ہے نیچے کے ساری چیز اس کے اندر آگئی انسانیت اس کے نیچے آگئی دیکھو اباب نہ کریں آپ آپ اس کو بیسک کریں انسانیت بیس ہے مذہب کی بیسک ٹھیک ہے نا تو بیسک نیچے ہوتی ہے بیس فاؤنڈیشن نیچے ہوتی باقی عمارت اوپر ہوتی ہے جس سے آپ کو بینفیڈ لینا ہوتا ہے اس فاؤنڈیشن اور بیس کو دیکھتا کوئی نہیں ہے تو انسانیت فاؤنڈیشن ہے یہ ہم مانتے ہیں کیونکہ انسان ہوگا تو مذہب اختیار کرے گا نا انسان ہی نہیں تو وہ کیا اب گدہ گھوڑا کونسے کوئی اسلام قبول کرے گا بھئی تو انسان فاؤنڈیشن ہے اس کے اوپر عمارت یہ ہے وہ اسلام آگیا تب ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا ہے کہ اسلام کے پانچ رکن ہیں یہ عمارت پانچ رکن تو رکن ستونوں کو کہتے ہیں نا ارکان اسلام کے پانچ ارکان ہیں تو ستون کو کہتے ہیں پلرز تو پلر فاؤنڈیشن سے اوپر ہوتا ہے تو نبی نے بھی دیکھو وہی چیز بیان کی ہے فاؤنڈیشن انسانیت ہی ہے تو اسلام کی بھی یہ کسی بھی مذہب کی فاؤنڈیشن انسانیت ہی ہے لیکن انسانیت کو کوئی ذکر نہیں کرتا عمارت کو ذکر کرتا ہے جب بھی آپ کو عمارت دیکھتے ہیں کہ یار کتنی منزل ہے یہ کتنی ایک سو بیس منزل ہے فاؤنڈیشن کے ذکر کیوں نہیں کرتے آپ حالانکہ ہے فاؤنڈیشن کے بغیر تو دس منزل نہیں کھڑی ہو سکتی فاؤنڈیشن کے بغیر ڈیڑھ سو منزل کھڑی نہیں ہو سکتی لیکن وہ انڈرسٹوڈ بات ہے فاؤنڈیشن ہے بھئی تو جب آپ نے یہ کہہ دے کہ یہ اسلام ہے اسلام کی عمارت ہے اس کے پانچ رکن ہیں تو اس کا مطلب بھی انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کی بیس جو ہے نا اس کی فاؤنڈیشن انسانیت ہے کیونکہ جب تک انسان نہیں بنے گا تو مسلمان کیسے ہو سکتا ہے اس لئے انسان ہی مذہب اختیار کرتا ہے لہذا وہ انہوں نے غلط کہہ دیا اب اب نہیں کریں آپ ان کو اس کو فاؤنڈیشن کریں بیس کریں کہ انسانی بیس ہے اور اسلام جو وہ چھتری ہے جو سب کو اپنے اندر لیے ہوئے جیسے پی ایچ ڈی کے ڈگری ہے نیچے کے ساری ڈگری ہیں اس نے لے لی لہذا اسلام کی تعلیم کا مطلب اب پی ایچ ڈی ڈی ڈاکٹر اگر کلاس لے رہا پڑھا رہا ہے تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے یار دیکھو یہ ایم اے کے سٹوڈنٹس کو پڑھا رہا ہے یار یہ فرس کلاس والوں کو نہیں پڑھاتا یار اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ فرس کلاس کو ایم اے اگنور کر رہا ہے اس کی ہماقت ہے اس کا جو لیول ہے اس لیول پہ ایم اے والوں کو پڑھائے گا لیکن اس کو پہلی کلاس والوں سے انکار نہیں ہے وہ پہلی کلاس سے خود بھی پڑھی ہے اگر پڑھانا پڑھے تو پڑھا سکتا ہے لیکن جب اس سے وہ پڑھا رہا ہے تو نیچے سب کی سب کلاسیں آٹومیٹکلی آگئیں تو بالکل اسی طریقے سے مذہب یہ چیز ہے کہ مذہب کی وجہ سے کوئی چیز کی جاتی ہے اس کے نیچے کے سارے تصورات اس کے اندر آ جاتے لیکن اگر انسانیت کی وجہ سے آپ ایک چیز کریں تو آپ لو لیول پہ ہیں اوپر کے لیول اس کے اندر شامل نہیں ہوگا آپ نے انسانیت کی وجہ سے کسی کا امدردی کر دی تو اسلامیت کی وجہ سے جو کرنا چاہیے یعنی اللہ کے لیے وہ تصور اس پہ آیا نہیں انسانیت کی حد تک رہ گیا دنیا میں آپ کو زیادہ زیادہ چلو ایوار دے دیا دنیا میں آپ کو انام مل گیا شاپش مل گئی اس کے علاوہ اللہ کے آپ کو کوئی حجر نہیں ہے آپ جب اللہ کی نیت کر لیں گے تو دنیا کا جو معاملہ وہ بھی تمہارے مل جائے گا اب دیکھو کہ علما کہتے ہیں نا کہ آپ گھڑی اس نیت سے خریدیں کہ میرے نماز کے عقاد پتہ لگیں تو آپ کے آفیس کی وقت پتہ لگیں گے کہ نہیں لگیں گے لگیں گے لیکن اس نیت کی وجہ سے آپ کو آفیس کے وقت بھی پتہ لگیں گے اور آپ کو نماز کی نیت سے سواب بھی ملے گا اور گھڑی باننا آپ کی عبادت ہو جائے گا صبح شام آپ کو عجر مل رہا ہے بغیر ایک تو بھی نیت کی آپ نے گئے یارے میں نے نماز کے لیے گھڑی لی ٹھیک اب کار آپ نے اس نیت سے لی کیا چاکہ جمعہ کے نماز کے لیے جانا آسان ہو تو کار آپ کو آفیس بھی لے کے جائے گی تو دیکھو ڈبل فیدہ ہو گیا عبادت بن گیا تو اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ جو سیدھی نیدی انسانیت کی نیت نہ کریں آپ اسلامیت یعنی اللہ کے رضا کی نیت کر لیں گے تو آپ کو آخرت کے بہجر مل جائے گا اور انسانیت کا جو تقاضہ ترکارمنٹ وہ بھی پوری ہو جائیں گی خدمت سے خلق بھی ہو جائے گی تو انٹینشن ایسی بتا دی ہے جس میں دونوں اکاموڈیٹ ہو رہے ہیں لہذا یہ کہنا کہ انسانیت جو مذہب سے اوپر ہے وہ اس معنی میں کہنا چاہتے ہیں کہ انسانیت بیس ہے انسان بنے گا تو بعد میں مذہب اختیار کرے گا ہیوان تو مذہب اختیار کرتا نہیں لگا اگر بیس پہ بات آپ کر رہے ہیں تو پھر انسانیت پہلے تو اہوانیت ہے پھر اہوانیت پہ آپ آ جائیں اور اسلام کی حالت یہ ہے کہ آپ اہوانیت کی خدمت کر دیں یعنی بخاری شریف کی حدیث ہے ایک کتے کے پلے کو ایک بدکارہ عورت نے پانی پلا دیا تو حدیث میں آتا اللہ نے اس وجہ سے اس کو جنت دے دی ایک کتے کے پلے کو حالانکہ وہ بات اہوانیت کی وہاں تو انسانیت کی بات ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام ایک ایسی چھتری ہے کہ جو یہ آپ کے سارے جو تصورات اخلاقی حسنہ کے اس کو اس نے ڈھاپا با ہے لیکن آپ اپنے محدود تصور کو لیں گے تو پھر آپ وسیع تصور سے محروم مر جائیں گے اور اسلام کا کمال یہ ہے اس نے آپ کے سارے محدود تصوروں کو ایک چھتری میں ڈھاپ دیا ہے آپ اسلام کی نیت کر لیں گے انسانیت آٹومیٹکلی اس کے اندر آ جائے گی لہذا ایک زخمی مر آدمی جو بچار تکلیب میں ہے آپ اس کی مدد کر رہے ہیں اللہ کے لئے آپ مدد کر رہے ہیں جب اللہ کے لئے نیت کر لی تو اللہ تو ایسا سمیم بصیر ہے ہندیرے میں بھی آپ کو پہچان رہا ہے کیونکہ دیکھو نفس انسانیت کی مدد کر کی نیت سے مدد ہر ایک کا حوصلہ نہیں ہوتا اب ایک سڑک پہ ہندیرہ گپ ہے کچھ بھی نہیں ایک آدمی زخمی پڑا ہے ہر بندہ حوصلہ کرتا کہ یار رکھے یار اس کو دیکھوں وہ کہتے ہیں یار کوئی دیکھا نکل جاؤ یار پتہ نہیں کون ہے یار کیا ہے یہ ہوتا نا سو میں سے یا نینان میں تو نکل جائیں گے ایک کوئی ہوگا شیر کا بچہ کہا کہ یار پتہ نہیں کون ہے بھئی دیکھو تو صحیح تو لیکن اسلام نے آپ کو صور دیا اللہ کا اللہ کا جب صور دیا اور اللہ کے بارے میں یہ صور ہے کہ وہ سمیم بصیر ہے لاتا خضو سینہ تو والا وہ تو بالکل زندہ ہے سیخ رہا ہے جاگ رہا ہے تو اس ہندیرے گپ کے اندر آپ اکیلے میں جب اس کی خدمت کریں گے اس کو امدردی کریں گے تو اللہ دیکھ رہا ہے اللہ آپ کو دنیا میں بھی اس کا عجر عزت عطا کریں گے اور آخرت میں بھی دیں گے تو یہ تصورت اتنا مضبوط ہے کہ ہندیرے اور خلوت میں بھی آپ کو خدمت میں مجبور کر دے گا لیکن نیری انسانی دکھر آپ رکھیں گے تو پھر آپ ہی تو دیکھیں گے لوگ کوئی نہیں دیکھ رہے تو آپ نکل جائیں گے ریڈ لائٹ آپ نے دیکھی کوئی بھی پولیس والا نہیں آپ نکل جائیں گے لیکن آپ جب اللہ کو سامنے رکھیں گے نہیں بھئی اللہ تو دیکھ رہا ہے لہذا اگر میں نکلا تو یہ ریڈ لائٹ توڑوں گا حق تلفی کا گناہ وعد خلافی کا گناہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کا گناہ تو یہ تینوں گناہ مجھے لکھے جائیں گے اللہ کو کیا جواب دوں گا لہذا وہ اللہ کو تلف کر کے رکا رہتا ہے جب گرین لائٹ ہوتے ہیں اب نکلتا ہے تو اس لئے نیری انسانی کے صور قائم رکھا جائے تو پھر ہر ایک کا حوصلہ خدمت کا نہیں ہوتا پھر وہی کرے گا جس کو شواب مقصود ہوگا جس کو فوٹو سیشن مقصود ہوگا جس کو میڈیا کے درجہ مشہوری کر کے ڈونیشن لینا مقصود ہوگا وہ پھر انسانی کے لئے پھلا پھلا کرے گا اور جہاں کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہے تو نتیہ کیا ہوگا وہ جب چپ کر کے یہ پہ پکڑے گا وہ پکڑے گا تو اس کا نتیہ یہ ہوا کہ اس لئے انسانی کا صور تو بہت بہدور ہے لو لیول ہے اسلامیت کا جو صور ہے اس نے سارے کے ساتھ صور کو گھیر لیا ہے یا تو اس صور کے اندر سارے کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں ایک ایسا ملٹی وائٹامن ہے اسلام ایک ایسا ملٹی وائٹامن ہے کہ اس کو آپ لے لیں آپ کو اب وائٹامن سی آلکھ کھانے کی ضرورت نہیں ہے وائٹامن دی کھانے کی ضرورت نہیں ہے سارے بلٹی وائٹامن آل ان ون آگیا لہٰذا تو عقل مدازمی آل ان ون کرے گا یا الگ الگ ایک ایک کو لیتا پھرے گا اس لئے ہم یہ کہتے ہیں آپ اللہ کی رضا کے صور کر لیں گے تو آپ کے ساتھ صور آگئے اس کے اندر آپ کو انسانیت بھی آپ کی ادا ہو گئی اور اللہ تعالی کی اسلامیت کا حق بھی ادا ہو جائے گا بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب بہت خوب شکریہ